ان تین چیزوں کو اگر اس ودی کے انسار آپ اگنی میں جلا دیں گے تو جتنے بھی آپ کے دشمن ہیں جو بھی آپ کو بینہ وجہ سے پریشان کر رہے ہیں تو ان کی پورن روح سے تواہی کرنے والا جے ٹوٹکا ہے اس کے لئے کسی منطر کا بھی جاپ آپ نے نہیں کرنا کیول تین چیزوں کو آپ نے جلانا ہے اس ودی کے انسار تو کیا ہے اس کی سمپورن ودی تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے مادم سے آپ دیکھ رہے ہیں سادنا اور سمادھان سادنا اور سمادھان چینل دیکھ رہے ہیں سبھی بھکتینوں کو جائے ماتا کی تو آج جہ جو ٹوٹکا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ اپنے دشمن اپنے شطروں سے پریشان ہیں اگر آپ کے شطروں نے آپ کے دشمن نے آپ کے اوپر کسی تنترک بھدیا کا پر جو کرنے کے بعد آپ کا بندن کر رکھا ہے آپ کے سریر کا بندن کر رکھا ہے کارووار کا بندن کر رکھا ہے جا پھر آپ کے اوپر بلیک میجک لگا رکھا ہے تب بھی جو بھی کوئی بری شکتی ہوگی اس ٹوٹکے کے دوارا تو ہر بری شکتی کی کاٹ بھی ہوگی اور آپ کا جو دشمن ہے آپ کا جو شطروں ہے آپ کے سامنے گھڑنے ٹیک دے گا پون روپ سے بربادی ہوگی آپ کے دشمن کی کیول آپ نے ان تین چیزوں کو جلانا ہے اس بیدی کے انصار تو جیسے پہلے سادنا اور سمادھان چینل کے مادم سے اکثر میں آپ کو ماتا مسانی میلڈی جا پھر ماتا کالی بابا بھیر بنات جی کے شطر بن عاشق ٹوٹ کے اکثر میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں ان کے منتروں کا جاب کرنا پڑتا ہے انوشتھان کرنا پڑتا ہے جا پھر ماتا بگلا مکھی کا ہون جگہ کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے لئے کیول آپ نے تین چیزوں کو جلانا ہے تو اس کے لئے جتنے بھی آپ کے دشمن ہیں جتنے بھی آپ کے شطروں ہیں اگر تو ایک ہے جا دو ہیں تو ان کا نام آپ نے اس وستو کے اوپر لکھنا ہے اگر زیادہ ہیں تب آپ نے کسی پلین کاغج کے اوپر ان سبی کا نام لکھنا ہے بلیک مارکر کے دور اور اس کے لئے جس سمگری کی آپ کو جرورت پڑے گی ایک ثابت نمبو ایک ثابت نمبو کی آپ کو جرورت پڑے گی اور ایک ہی ثابت لاؤنگ اور ایک ڈنڈی والی سوکھی ہوئی لال ملج تو تین چیز آپ نے لینی ہے اس کے بعد اگر ایک دو آپ کے دشمن ہیں آپ ان کا نام جانتے ہیں تب آپ نے جو نمبو ہے مارکر کے دوارہ اس نمبو کے اوپر اس کا نام لکھنا ہے اپنے دشمن اپنے شطروں کا اور اگر آپ کے زیادہ شطروں ہیں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے تو کسی پلین کاغج کے اوپر ان کا نام لکھ لے گی اس کے بعد اس پلین کاغج کے اوپر نام لکھنے کے بعد اس نمبو کو آپ نے رکھ لینا ہے اور ایک ڈنڈی والی سوکھی ہوئی لال مرچ کو رکھ لینا ہے اور ایک لونگ کو رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے گوپر کے کنڈے گوپر کے اوپلے کی انگیاری آگ تیار کرنی ہے اپنے گھر میں اور آگ تیار کرنے کے بعد آپ نے اس انگیاری کے اوپر سرسوں کا تیل ڈال دینا ہے سرسوں کے تیل کی اہوتی ڈالنے کے بعد تلی کے دوارہ اگنی جیتن اس میں کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے آدھ شکتی ماتا کالی ماتا مسانی میلڈی اور بابا کال بھہر مناتھ جی کا نام لیتے ہوئے آپ نے اپنے دشمنوں اپنے شتروں کا دھیان دھرنا ہے اس کے بعد جہ جو نیمپو ہے اور لونگ ہے ٹنٹی والی سوکھی ہوئی جو لال مرچ ہے اس کو آپ نے اگنی کی بھیٹا میں دے دینا ہے اگنی میں جلا دینا ہے اپنے گھر میں ہی اس کو آپ جلا سکتے ہیں اور جہ جو ویدی ہے میں نے آپ کو بتائی ہے تو شنی وار سے لے کر شنی وار تک ریگولر آپ ایسے ہی اس ویدی کا پر جو کرتے رہیں تو کسی دشا میں بھی اگر آپ کا دشمن آپ کا شتر ہوگا تو اس کی پورن روح سے تواہی ہوگی تواہی کون کرے گا جہ جو تین شکتیاں ہیں جو اس ٹوٹکے کے دوارہ کاریاں کریں گی پورن روح سے آپ کا دشمن آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا اور جو بھی اگر کوئی بری شکتی اگر آپ کے گھر پر بار کے اوپر لگی ہوئی ہے جا پھر آپ کے سریر کے اوپر لگی ہوئی ہے تو جو جہ تینوں وستویں ہیں ان کو پورے گھر میں سے گھما دیں اپنے اوپر سے سات بار اُلٹا اینٹی کلاوک وائچ اُلٹا پہلے بار لیں تو آپ کے اوپر جو بھی کوئی لگائی آ گیا علم ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گا جہاں بھائی بلیک میجک ہے کالا علم ہے کیسی بھی کوئی ودیا ہے تو اس کا بھی نیوارن کرے گا جہاں جو ٹوٹ کا ہے اور جو اس کی راک ہوگی جلنے کے بعد تو اس سے اگلے دن اس کو جل پر واحد کر دیں جب پیپل برکش کی جڑ میں ڈال دیں اور جہاں جو ٹوٹ کا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے شنی وار سے لے کر شنی وار تک ریگولر اس ودی کا پر جو کرتے رہیں راتری کے سامن جب سورہ ہست ہو جائے تو اس سے آپ کے دشمنوں کا پون روپ سے بناس ہوگا اس ٹوٹ کے کی ودی کو اپناتے ہیں تو اگر ویڈیو بڑی لگی لائک شیئر کریں سادنا اور سمادھان چینل کو سبسکرائب کریں تو پھر ملتے ہیں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ اب تک جائے ماکالی جائے بابا بھائر بنا اب آپ کو نراش ہونے کی ضرورت نہیں گرو جی سے گھر بیٹھے ہر سمسیہ کا سمادھان پانے ہے تو جیسے گھر کا کیلن من چاہا وشی کرن کروانے کے لیے آپ صدھ سامگری کٹ وشی کرن کٹ صدھ یندر صدھ مالا پرابط کر سکتے ہیں اور گرو جی سے بات کرنے کے لیے سکرین پر دیئے گئے نمبروں پر آپ بوکنگ کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی